جو سٹرک میں نے چنا ہے وہ آپ کی سکرین پر لے کر آتے ہیں ڈریکٹر صاحب سب سے پہلے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کہا کہ ریٹیل ریسٹران بزنس کے ساتھ جڑی ہوئی کمپنی جہاں پر آپ کو اس سمعے کافی شاندار نتیجے ایک کے بعد ایک آتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس سیکٹر پر آپ کی نظر ہونی چاہے ڈریکٹر صاحب کوئی تقنیقی دکھت ہے تو آپ جرہ دکھائیے کیونکہ میرے بولنے اور آپ کے فائر کرنے کی بیچے بہت لمبا فاصلہ ہوتا ہے اس لئے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں سپیشیالٹی ریسٹران ہے وہ سٹرک جس پر آج میری نظر ہے اب جلدی سے وہ سٹرک ریپیا دکھائیے سکرین پر جیہاں یہاں پر خریداری کی کیا وجہ ہے دیکھیں ستتر روپے کے ٹارگٹ ہے فلحال امیڈیٹلی حالانکہ اس کے بعد اس میں آپ کو ریویزن ہوتا ہوا نظر آئے گا میرے ٹارگٹ نیویش کے لحاظ سے یہاں پر نبے سے سو روپے تاک امیڈیٹلی بنیں گے لیکن ہم ان دنوں جیسے کی سٹیپ بائی سٹیپ اپگریٹ کرتے ہیں اس کے خریداری کی وجہ ہے سب سے پہلی وجہ ہے یہ دیکھیں ایک ہی فائن ڈائننگ کمپنی لسٹیڈ ہے اس سیکٹر میں اور یہاں پر آپ جو تیزی دیکھ رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو تو صرف اسی ایک سٹاک کے ذریعے مل سکتا ہے جب ادس ٹرن ایراؤن ڈکھایا اس نے پشلے کورٹر کے نتیجے جو ابھی ابھی آئے تھے دو تین دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کے بعد اس نے ایک مضبوط بیس بنایا ہے تو قریب دس پرسنٹ ریوینیو بھڑتے ہوئے نظر آئی لیکن آپریٹنگ پروفیٹ بارہ کروڑ والا چوبیس کروڑ ہو گیا اور اگر آپ دیکھیں تو پشلے چار کورٹر میں تین گنا ہو چکا ہے تو یہ لگاتا ٹرن ایڈاؤن ڈکھانا یہ ایک کورٹر کی سٹوری نہیں ہے اس لیے اس بوٹم کے لیول پر آپ کو یہ سٹاک مل رہا ہے تو دراصل بہتی اچھی اپورچنیٹی ہے کیونکہ ٹرن اوور سترہ پرسن بڑا ہے آپریٹنگ منافع تین گنا ہوا ہے اور آپ دیکھیں یہ سیکٹر کی سٹوری ہے ایک سٹاک کی سٹوری نہیں ہے ہم نے آپ کو کہا ویس لائف ڈیولپمنٹ میں نتیجے کے پہلے بھی نتیجے کے بعد بھی خریداری کیجئے کیونکہ وہ قریب ڈبل ڈیجٹ سیم سٹور سیلز دکھا رہے ہیں جوبیلنڈ کی سیم سٹور سیلز دیکھئے تو اس پورے سیکٹر میں تیزی ہے اور اس بجٹ میں جو لوگوں کے ہاتھ میں کیش آیا ہے اس کا فائدہ تو آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا ہی اب 24-7 جو ریسٹرہ کھولنے کے بعد ہمانت آپ کہہ رہے تھے مہاراشترہ کے بعد UP اور دوسرے کئی سٹیٹ اس پہ بات کر رہے ہیں اور اب یہ جا رہے ہیں ویدیش میں بھی تو انہوں نے US میں ایک ریسٹرہ کھولنے کی تیاری کیا اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ یہ انڈین ڈائیسپورا کو کیٹر کریں گے اور 10 سے 15 کروڑ کا ٹرن اوور ایک ایک ریسٹرہ سے ہوگا اس امید کے ساتھ یہ بہت فوکس طریقے سے 6 سے 7 ریسٹرینٹ کھولنے والے ہیں سب سے انٹریسٹنگ بات جو یہاں پر ہوئی ہے وہ میں بتاتا ہوں اس کے بعد اپنے ایکسپورٹس کی رائے سٹاک پہ لیں گے وہ یہ ہے کہ چینج آف گارڈ ہو گیا ہے جنرینیشن بدل گئی ہے اور نیو جنرینیشن نئے جو ایر ہے اب ان کو بورڈ میں شامل کر لیا گیا ہے اس بار بورڈ میٹنگ کے دوران یہ بھی ہوشنا نکل کر سامنے آئی تھی اور اب جو فوکس ہے وہ نئے فارمیٹس پہ ہے ہپی پولا جیسے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ already دیکھیں 17-18% کے آس پاس جو آمدنی ہے وہ اب لکر سیلز سے آ رہی ہے اور آگے چلتے ہوئے یہ آپ کو اور بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی ساتھ پتے جی چارٹ پہ نظر ڈالیے دیکھیں valuation کے لحاظ سے یہ market cap to sales ratio جو ہم دیکھتے ہیں یہ دراصل 0.8 پہ چل رہا ہے اس سے سستا سٹاک آپ کو retail اور restaurant business میں ہرگز نہیں مل سکتا اور جب ادھر turnaround دکھا رہا ہے تو یہ تو لمبی افدی کے لحاظ سے پکڑ لینے والا سٹاک ہے ہم اس کو trail کریں گے لگاتا ہے لیکن آج کے immediate target کیا ہوگے دیکھیں مجھے لگتا ہے آج کا target اس کا جو پہلا ہوگا وہ قریبا 72 کا ہوگا 72 اگر نکلے تو پھر in that case یہ 78 to 80 تک بھی بھاگ سکتا ہے آپ نے بالکل صحیح کا کیونکہ اس کا جو لمبے افدی کا چارٹے 190 سے لے کے اس میں correction قریبا 60 تک کا ہوا ہے تو یہ پورا جو correction ہے اس کو ہم retracement کے طور پہ بھی دیکھیں تو اس کا positional target short term target 90 کا بیٹھتا ہے 90 تک بلکل جاتا ہوا نظر آئے گا لیکن دیکھیں 10% کی تیزی ہو چکی ہے 20% کی تیاری میں یہ stock ہے راجے شکر وال صاحب آپ کا target کیا ہے اس پہ 100 روپے کے اس پاس کا target ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو group بہت اچھا ہے جو brands ہیں ان کے چھے ہو اسیا کے چھے ہو mainland China ہو سگری ہو سب بھی بہت اچھے چل رہے ہیں undervalued ہے کیونکہ کئی دنوں سے انڈر پر فرم کیا ہے جبکہ دوسرے جو کھانے پینے کی stocks ہیں جیسے جو بلین فوڈ یا ویس لائف ہیں ان سے اگر کمپیر کرو تو ویلویشن بہت سستے اور اب چونکہ ایسی خبرے بھی آئی ہیں کہ مہارشتر میں ہول نائٹ کھولے رہنے والے امال سوگر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے یہ پین آؤٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کے کسٹ بھی ثوڑا بڑھیں گے لیکن پھر بھی ریوینیو میں بھی بڑھت نظر آئی گے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہی کے ویلویشن ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے صور کے ٹارگیٹ کے ساتھ ہی ہیں پوزیشن بڑھا نہیں